اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائن تاکہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیہ زندہ آباد حسینیہ یزیدیہ خشنودی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام باواد بلندرین صلوہ برائے خشنودی سرکار سیدو شہدہ بلندر صلوہ برائے خشنودی سرکار مولا موسیٰ القاظم بلندر صلوہ برائے خشنودی سرکار مستشودی سرکار مولا 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 بلندر صلوہ اعوذ باللہ السمیع العلیم بن شیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على رسول القریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین و لان اللہ علیہ منقر فضاع علیم و غاصب حقوق مجمعین سلاوات عبادت سمجھ کر اس سے بھی بلندر سلاوات سلامت رہیے یخ زبان نعرہ تقبیل نعرہ غسالت عزل سے عبد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین سلامت رہیے دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے بانیانِ مجلسِ عذا خادمینِ صفحے عذا یہ تمام عزدار ماتمی اہلِ بلا محبانِ محمد و آلِ محمد جس جس نے بھی اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی کوشش معاونت جو صحیح کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق قصد کا ان کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین عجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے یدِ کل خیر سے عطا فرمائے یقیناً آپ سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوگی اس یقین کے ساتھ کہ جب کائنات کے سارے در بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے اس در پر اپنی حاجت روائی کے لیے ایک بار خانوادہ اسمت و طہارت پر بلندر صلاوہ سلامت رہی ہے تو وہ جو ہاتھ ہیں خیر یقیناً قافی دیر سے آپ اس افزد ترین عبادت مصروف ہیں وقت قافی ہو گیا اور میرے پیش نظر ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے برامگی بادشاق قطابوت کی اور ماتمداری کا سلسلہ ہے عبادت چلتی رہے گی اپنے حصے کا سجدہ ذکر آپ کے ساتھ مل کر پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ عبادت اگر اجتماعی طور پر ہو تو عجر زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہ عبادت ہمیشہ اجتماعی طور پر کرتے ہیں اور میری طبیعت سے آپ واقف ہیں یقیناً جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جس ذاتِ ذیوکار سے جو دن جو مجلس جو ذکر منصوب ہو اسی ذات کا ذکر کیا جائے پھلو نا محمد کے مصداق آل محمد میں ہم کسی کا بھی ذکر کریں دراصل ذکر محمد کا ہی ہوتا ہے اور محمد کا ذکر ممکن ہی نہیں ہے اگر وہ ذکر اپنے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو آپ سمجھئے کہ میں نے جتنی دیر بھی مالقی رضا منشاہ ہے کہ آپ سے میں مخاطب ہوں اتنی دیر کے لیے انوان میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے اب یہ کھل کر آپ کی سماعتوں تک پہن جائے تو میرے آنے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا بادشاہ مالک محمد کا اسم مولا محمد ویسے تو قائنات کا ہر اچھا اسم مالک کا ہی ہے انہی اسمام میں سے یہ قسم ہے محمد ایک اور اسم ہے جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا ہوگا وہ ہے محمود اس کو بس میں سمجھتا ہوں شاید ایک منٹ سے بھی خم کی تمہید ہے یہ اگر آپ نے محفوظ کی تو آج کوشش کریں گے کہ اس ذات زیوکار پر مالک پر گفتگو ایک بالکل منفرد پہلو کے ساتھ ہو سکے محمد مالک کا اسم ہے محمود بھی مالک کا اسم ہے لیکن یہاں جو احباب جانتے ہیں بزرگ ان کی اجازت سے میں جوانوں اور بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ محمود صرف مولا محمد کا ہی اسم نہیں ہے اللہ کے اسماع میں بھی ایک اسم محمود ہے یعنی میں آپ کی لطافت کے لیے یہ کہہ دوں جیسے وہ علی ہے اور یہ بھی علی ہے آپ سلامت رہیے ہے آپ آباد رہیے جیسے وہ علی ہے یہ بھی علی ہے ایسے وہ محمود ہے یہ بھی محمود ہے اب یہاں موجود کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے وہ دعا کم از کم اردو میں اذبر نہ ہو کہ جو کم از کم ہمارے نیشنل ٹی وی پر ہر ازان کے بعد چلتی ہے اس دعا میں ایک جملہ آتا ہے کیا یا اللہ ان کو کنے مولا محمد کو اس مقام محمود پر پہنچا دے یا ایلی یا ایلی ابھی میں صرف بتلا رہا ہوں یہ آپ نے سنا ہے اچھا اب یہ ہمارے برادرانے اہل سنت میں یہ دعا رائج ہے اور پڑھی جاتی ہے اور بڑے ہی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے اور میں نے اشارہ کیا ہے آپ تمام احباب کے کھلتے چہروں نے یہ گواہی دے دی کہ آپ اس کے گواہ ہیں اب مجھے نہیں پتھا اس جملے کا استقبال آپ کیسے کریں گے لیکن میرے پاس وقت ہے نہیں کہ میں تمہید کر کے پھر مجلس کو ذکر کو اس نہج پہ لاؤں سننے والے یہ کہیں کہ لطف آ گیا میں آغاز میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو منطقی نتیجہ تھا آگے مولا جانے بعد جاتی کہاں ہے برادران اہل سنت میں یہ دعا رائے نیشنل ٹی وی پہ پڑھی جاتی ہے آپ دس سال کے ہیں یاسی سال کے جب سے یہ دعا کہ یہ دعا پہلی بار مانگی کس نے تھی اب میں نہیں جانتا آج کے بعد کون کون دعا پڑے گا کون چھوڑ دے گا یہ جو مولا محمد کو مقام محمود پہ پہنچانے کی دعا مانگتے ہے نا آؤ آج سیدی بتائے سب سے پہلے یہ دعا مانگنے والا کوئی یور نہیں خود عبود مال مولا آپ کو سلامت رہے بسم اللہ آپ سلامت رہے آپ آباد رہے آپ سلامت رہے اور آپ یقین مانے میری توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کے آپ نے میں نے کوئی ابھی ایسا جملہ نہیں کہا کوئی ابھی گفتگو کو سنہج پہ نہیں لے آیا کہ آپ کو سمیٹ نہ پڑتا اور پھر میں یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو قبول کر لیا اب میں اگر یہ دعا پڑھنے جاؤں اور کم از کم اس اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں آپ سوچیں گے ذکر مولا موسی قاظم کا اور زیدی صاحب کیا لے کہ ابھی میں جب نتیجہ دوں گا تو آپ سوچئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا یہ ہے جی میں بڑی تیزی کے ساتھ صرف اس کے جملے دور آ رہا ہوں کہ جو یہاں کا مقصد ہے اے اللہ اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے ایک بات کی بلا تیہ ہو گئی عام طور پہ لوگ سمجھتے دعوت کامل سے مراد یہی نماز ہے نہیں نا دعا کے جملے یہ نہیں کہہ رہے اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے اللہ یہ دعوت کامل کون سی ہے میں نہیں پوچھتا نہ بتاتا ہوں بند کر دو ایک لمحے کے لیے تمام مقتب تشیعیوں کے کتب خالے برادران اہل سنت کی کتاب کھلو وہ چیخ چیخ کے بتائیں گی کہ جب رسول اللہ نے تمام کفار کے مکہ کے کفار کے قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں کلمہ پڑو تو سارے کافروں کو کھانا بھی کھلایا گیا تھا اور کوئی بتاؤ تو صحیح محمد مولا کا تو سر پہ باپ بھی نہیں ہے یہ کھلایا کس لیں نہ اب آگئے آپ کی مرضی ہے مل کے سارے آپ آباد رہیں کہ بلا دعوت زول شیرہ ایسے یہ نا اسلام کی پہلی دعوت قبل پہلی دعوت ہے کیا ظاہری طور پر اعلان کر دیا بادشاہ نے دیکھیں دو روز پہلے آپ میں سے کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو یہاں بنگلہ گگیرہ میں اب پھر عویش شاہ جی کے ہاں موجود تھے تو وہاں میں یہ سارا اس کا پہلا حصہ بیان کر چکا کہ کیسے بادشاہ کو یعنی کہنا چاہیے وہ جو کافر تھے ان کے بڑے والے کافر وں میں اس سے سادہ کر کے تو نہیں بتا سکتا ان کو بلایا اور بلا کے بادشاہ کیا بتا رہے بتا رہے ہیں کچھ نہیں بلا کر ابھی خاموش خاموش اور کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں چچا انہیں کھانا کھلا دیں سب نے کھانا کھایا اور یہ آپ کی اطلاع کے لئے بتلا دوں ایک طرح کھانے سات قسم کے کھانے تھے کھانا جب کھا لیا بادشاہ کچھ کہنے لگے بڑے والے کافر ہم جا رہے ہیں چلے گئے بادشاہ مقارم اخلاق چلے اگلے دل کہ چچا پھر بلا لیں پھر پیغام بھیجا اب انہیں ذہن میں وہ کھانے بلا رہے تھے وہ کھانے کھینچ کے پھر لے آئے پھر کھایا پھر کچھ کہنے لگے اب میں نتیجہ تن ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ نہ یہ جگہ نہیں ہے نہ آپ میرے لئے کم از کم اتنی بینیازی نہ چلے گئے مولا نے تیسرے دن پھر بلایا تیسرے دن پھر آئے پھر کھایا اب جیسے مولا محمد کچھ کہنے لگے یہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے اس سے پہلے یہ کھڑے ہوتے علی کا باپ اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور ابو طالب نے کا پیچ جائو جب تک میرا بیٹا کچھ کہے نہیں بیٹھے رہو اب سارا توجہوں سے سننا نہ اس دن علی کا باپ ابو طالب کافروں کو بکھاتا نہ آج کلمہ بڑھا جا مولا جن آپ سلام مطلب نہیں اپنے اپنے محلے سے نہیں سب مل کے مولا جن بسم اللہ بسم اللہ آپ آباد رہیں بادشاہ آپ کو سلام رفی مالک ابو طالب آپ کو بسم اللہ آم 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 نا اس دن سرکار ابو طالب ان کو بٹھاتے نہ بادشاہ اعلان کرتے یہ جو بڑے بڑوں کے بڑوں نے قلمہ پڑھا تھا نا ابو سارا کچھ ہم ہی پڑھیں گے کچھ تو بڑوں کو بھی پڑھنا آیا بڑے بڑوں کے بڑوں نے قلمہ پڑھا تھا وہ بڑے بادشاہ لی آپ کو سلامت رکھ یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے اٹھا کے ہماری ان کے بڑے ابو طالب کا کھاتے رہے ہیں اور کھا کر پھر اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیے کیا عقل ویسے نہیں مانتی یہ والی بات وہ کوئی کہہ حوالہ کتاب راوی میں کہتا ہوں اس کو عقل کی قسوٹی پر رکھ لیتے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین دن تک مالک محمد سرکار ابو طالب کے ذریعے انہیں بلاتے رہے اور مولا ابو طالب کو پتہ نہیں تھا کیوں بلاتے رہے ہیں ممکن نہیں ہے تو جب پتہ تھا کہ کیوں بلاتے ہیں تو تیسرے دن بٹھایا کیوں جب جا رہے تھے بینا کلمہ پڑھے تیسرے دن بھی جانے دی تھے میں بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں اور بتاؤں گا آج کیوں پڑھ رہا ہوں یہ بڑی توجہ یہ سرکار ابو طالب نے تیسرے دن جو بٹھایا ہے نا آپ کیا سمجھتے مولا ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ اور سب بیٹھ گئے علی کے باپ کا روب ہی اتنا تھا پادشاہ کا روب اتنا تھا مالک نے جب کہا بیٹھ جاؤ تو جب کہا بیٹھ جاؤ تو روب ابو طالب میں وہ سب بیٹھ گئے اب میں نہیں کرتا پیچھا تاریخ کی کتابوں میں کون کون کلمہ پڑھ چاہتا تھا اور کس کس نے ابو طالب کے روب میں پڑھ لیا لیکن یہ جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا نا انہی کے بیٹوں میں مرو اور اٹھے تھے وہ بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے تھے ابو طالب نے نہیں پڑھا سرکار مولا بادشاہ سرکار موسیٰ قازم میرے مالک صلوات اللہ اور آپ یقیم مانیے اتنی بنیازی میرے بادشاہ بھی حقیقتن بشر کے بس میں نہیں ہے قبلہ کہ وہ ان کی مدہ کر سکے ان کی سنا کر سکے جب کوئی بشر ارادہ کرتا ہے کہ ان کی مدہ کرنی ہے وہ خود لفظ دیتے ہیں ایسے کر لو اور آپ یقین مانیے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے ایسے لفظ خود بن کے سامنے آگئے کہ پتا ہی نہیں تھا بعد میں پتا چلا وہ تھا کیا میں جو ابھی جملہ کہنے لگاؤں نا میں اس سے پہلے کئی بار اس سے ملتا جلتا جملہ چند لفظوں کی اتار چڑھاؤں کے ساتھ خود کہتا رہا ہوں مالک سے بھی مانکر پتا ہی نہیں تھا کہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو بادشاہ کا فرمان ہے اب ذرا سننا خدا کی قسم اور میں کہتا اگر دس منٹ کیا دس مجلس سے بھی سرکار ابو طالب مالک کی شان میں ہوں اور اس کے بعد میرے مولا موسی قاظم کا یہ فرمان پر دیا جائے میں کہتا ہوں کائنات کی زبان گنگی ہو جائے تب بھی بول بول کر گنگی ہو سرکار عمران ابو طالب کے ایمان کے بارے مولا آپ کیا کہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اب معصوم کا جملہ بتا رہا جلال آیا جلال اللہ کو فج اللہ کے چہرے کے تغیرات بدلے این اللہ میں جلال کی سرخ ہی چھائی ہے سوت نحیہ صادر ہوئی میرے بادشاہ نے جلال کی آدم میں کہا کیا پکباس کرتے ہیں یہ لوگ بھلا ابو طالب کو کلمے کی کیا ضرورت ہے ابو طالب نے پڑھا نہیں ہے پڑھا آیا آپ سلامت رہیے مولا آپ کو آباد رکھ میرا مالک سرخار موسی قاظم آرہ انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھوا آیا ہے اب کس کس کو پڑھوا آیا ہے کہ اس زمن میں کبھی بات ہوگی تو بتائیں گے پھر رکھ کر پڑھا نہیں پڑھوا آیا ہے کیا دشمن نہیں ہے سرخار ابو طالب اس کے سوا کچھ ہے نہیں علی کا باہ 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 علی بادشاہ اور میں کیا بتاؤں آپ کو دیکھئے ایک وعدہ ہے اللہ کا کہ میں احسان کا بدل دیتا ہوں بہت توجہ احسان کا بدل دیتا ہوں ایک روایت میرے پیش نظر ایسی ہے کہ اگر یہ آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ کمال ہو جائے گا اور یہ آپ جیسے سامحی نہیں وصول کر سکتے اللہ احسان کا بدل دیتا ہے اس نے خود کہا اور برابر دے تو پھر اللہ کیسا برابر نہیں وہ اپنے مطابق دیتا ہے آپ اپنے مطابق کریں گے وہ اپنے حساب سے دے گا اور اس کا حساب بے حساب ہوتا ہے یہ آپ کی اور میری عادت ہے گن گن کے پڑھ نا وہ گن گن کے نہیں دیتا وہ انگنت دیتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے لیکن اس کا احسان مخلوق پر ظاہر ہوتا کیسے ہے یہ سمجھ ہے ظاہر کیسے ہوتا مخلوق پر کیسے پتا چلے گا کہ اس نے احسان کیا آپ کہیں گے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو انصاف سے خود تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ بتاؤ اگر جو نعمتیں جنہیں دنیاوی طور پر تم اور میں نعمتیں سمجھتے ہیں اگر یہ اللہ کا احسان ہے تو معذرت کے ساتھ اس وقت یہ احسان ان پر زیادہ ہے جنہیں تم اور میں کافر کہتے ہیں میں نے بڑی دلیل رکھ دی ہے یعنی کہ تمام کموں پیش تمام اللہ کا نام لینے والے اسلامی ممالک کم از کم سب ان کے مقروض ہیں جنہیں آپ کافر کہتے ہیں تو پتا چلا یہ تو احسان ہے نہیں پھر دھونڈنا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کیا جو وہ کرتا ہے اس نے کہا تم کرو وہ کرتا ہے بڑھا کر بڑھا کر کرتا اس کا احسان ہے کیا پہلے یہ تو پتا چلے تم نے کیا احسان کیا میں دیکھے بڑھتے بڑھتے کیسے رک گیا ہوں پہلے یہ پتا چلے نا آپ نے اور میں نے کیا احسان کیا ہم کو احسان اللہ پر کوئی احسان کر سکتا ہے احسان کسے کہتے پہلے تو اس کی تشریح ہو تو پھر یہ بات کہتے ہوئی زبان گونگی ہو جائے اللہ پر احسان ہائے اب میں کیا کروں پیرا یہی بادشاہ سرکار قازم مالک یہی میرا مولا کیا کمال حدیث اور ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے میرے وہ نام آ گیا شہید دست غیب کیا کمال شخصیت ہے آپ کے مذہب حقہ کی بڑی کمال خدمت کی انہیں انہی کی کوئی احسان کر سکتا ہے یہ سوال تھا سرکار قازم بادشاہ کیا اللہ پر کوئی احسان بادشاہ مسکرائے کہا کوئی نہیں بہت سوں کا احسان ہے اندہ پر میں بادشاہ کا بتا بھی چکا ہوں حوالہ بھی دے چکا ہوں اور پڑی شخصیت ہے اب بس یہ حدیث سنو میرے سے کہا کوئی نہیں بہت سوں کا احسان اللہ پر کہا مالک بہت سوں کا احسان اللہ پر وہ کیسے بادشاہ نے فرمایا کہا جب روز محشر میدان حشر سجے گا حاطف غیبی کی صدا آئے گی کوئی ہے جس نے اللہ پر احسان کیا ہو تو اٹھے بڑی تبدیو تو اٹھے کہا جب یہ صدا آئے گی تو میدان محشر کے بیچ ایک بہت بڑا گروہ اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا اور کہے گا ہم ہیں ہم پوچھا جائے گا تم نے اللہ پر احسان تم دعویدار ہو کہا ہم نے کیا ہے اس شخص کے آت کم پہ کہا مولا یہ لوگ کون ہوں گے جنہوں نے اللہ پر احسان کیا ہوگا بادشاہ نے مسکر آکھے کہا اور کون میرے دادا میرے دادا میرے دادا حسین کے آزاد آپ سلامت رہو میرا مولا آپ کو آباد رکھ میرے آپ آباد رو کی بلا پہلے اس بات کے وزن کو سمجھو آپ میں سے 80 90 فیصد لوگ ہیں بسم اللہ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اس بات کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جو ابھی بھی چہرے سوال یا نشان کی صورت نظر آ رہے ہیں مجھ کو میں یقین مانی یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکے میں پہنچا نہیں سکا آپ تھا بات اتنی بڑی یہ قبلہ اللہ پر حسان مالک کہہ رہے ہیں حسین کا ازادار یہ جو ماتم کرتا ہے نا ماتمی یہ ماتم کرنے والا مالک نے کہا روز معاشر کہے گا میں نے اللہ پر حسان کیا سوال اٹھتا ہے نا آپ کے میرے ذہن میں خوش تو بہت ہوتے لیکن سوال اٹھتا ہے اللہ پر حسان کسی کی زبان سے اٹھے آنکھ سے دل آئے اس کے دل میں سوال آئے مولا اللہ پر حسان تو مولا کون سا صرف زبانوں کا امام ہے تھوڑا سا میرے ساتھ دینا مولا کون سا صرف زبانوں کا امام دلوں کا بھی تو امام جیسے دل میں سوال آئے اللہ پر حسان بادشاہ کی مسکراہت سمٹی کا سوال اٹھا ہے دل میں تو اب کر بھی کہا بادشاہ نہیں نہیں کر کیونکہ باقی جو لوگ بیٹھے تھے مولا چاہتے تھے ان تک پہنچے کہا مولا میں یہ سوچ رہا تھا اللہ پر حسان کہا ہاں اللہ پر حسان اب دلیل مولا قازم بادشاہ خدا کی قسم آپ کے پر احسان کس کا عزاد دار حسین کا سائل نے پوچھا مولا کیسے اب جتنے عزاد دار ماں تمہیں بات جو تمہارے لئے مولا قازم بادشاہ کا تفہ دے رہو کہا مولا کیسے مولا قازم نے کہا اللہ کہہ رہا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوا بتاؤ کس نے کیا اللہ کا ذکر سب داوے دار ہے حسین نے اللہ کا ذکر وہاں کیا جہاں کوئی کاری نہیں سکتا سر کٹ گیا نوک نیزہ پر حسین نے آ کر کہا اللہ اللہ مولا قازم کہتے ہیں اتنا بڑا عیسان تھا اب اللہ جب تک اللہ ہے اللہ ہوئے کمال ہوگی اللہ جب تک اللہ ہے وہ حسین کا بدل دیتا رہے گا لیکن کس صورت میں اس حسین نے تو ذکر الہی کیا نا اب اللہ حسین کی عذا پتا کرے تو کیسے وہ بدل نہیں رکھتا تو جو اس نے عذا حسین کرنی ہے وہ مات بھی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھ پہ حسین آپ سلامت رہو وہ کہتا ہے آپ آبات مولا زندگی کرے اللہ کہتا ہے مجھ پہ حسین وہ بدن نہیں رکھتا حسین نے انصاف سے بتائیے میں اگر یہاں رکھ بھی جاؤ تو اس کی شرع میں ساری رات گزر جائے تو دلائل قرآن اور فرمان کے بیچ ہی رہیں گے کیونکہ اس کے بیچ ہی رہنے کا عادی ہوں میں قرآن اور فرمان سے باہر جاتا ہے حسین نے ذکر اللہ کا اللہ بدن نہیں رکھتا نا واجب الوجود ہے غیب الغیوب ہے بدن تو رکھتا نہیں ہے تو عزائ حسین کیسے ہو اب آپ کہیں عزائ حسین بدن کیا تعلق ہے اس کا قبلہ بلکل ہے حسین نے بدن کے ساتھ نہیں بدن کے بغیر اس کا ذکر کیا ہوئے ہوئے کمال ہے قبلہ اگر تو دلیل نہیں ہے حسین نے بدن اس کا ذکر کیا نا بدن تو کٹ گیا سر اٹھ گیا اور وہ سر پکار کے کہہ اللہ اللہ وہ سر اللہ کی وعدانیت کا اقرار کر رہا ہے تو جیسے حسین اب بدن کے بول رہا ہے اس کا ذکر تو اب وہ بے بدن عزائ حسین کرے اگر کرے تو بے بدن نہیں رہتا اگر کرے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہتا اسے علوہیت بھی بچانی ہے حسین حسین بھی کرنا ہے تو آج سمجھ میں آیا چودہ سو سال سے کاٹ رہے ہو حسین مرتا کیوں نہیں ہے اور جسے اللہ رکھے حسین کا آپ سلامت رہے بسم اللہ آپ 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 مولا آپ کو سلامت رکھے کبلا جسے اللہ رکھے کون زمانے نے عزائ حسین کو سمجھا ہی نہیں عزائ حسین کو لوگ عزائ حسین کو سمجھتے ہیں کہ شیعہ پٹ رہے ہیں میں ایک جملہ کہوں گا خدا کی قسم اور اس زمن میں بڑے جملے کہے ہمارے اسادزانے اسادزانے بہت لوگوں نے میں سب سے حقیر آپ کے مکتب کا سب سے چھوٹا مالک حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا جا کر ہونے کے لحاظ میں یہ جملہ کہہ لوگ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ حسین کی ازادار پیٹ رہے پٹ رہے ہیں کاش لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے تو پتا چلے یہ جو یہاں ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں نا یہ ہمارے سینے پہ نہیں پڑتا کون خود کو ہاتھ مارتا آپ کہیں گے جی سارے خود کو ہاتھ مارتے ہیں تو پھر تکلیف بھی ہوتی درد بھی ہوتا ایک بار تکلیف ہو درد ہو بندہ وہ کام دوسری بار نہیں کرتا کبلہ دو صورتیں ہیں میں علم اور مشاہدہ علم اور مشاہدہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کہا دی ہوں علمی ساتھ رکھے مشاہدہ بھی کر مجھے دیکھ کے بتائیں دو وجوہات ہے تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی دنیا میں کیا ایک کہ کوئی انسان وہ عمل پھر سے کرے جو آپ کی سوچ کے تحت تکلیف یا درد دیتا ہے اسے پھر کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یا میں سوچ رہا ہوں کہ درد ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اس لئے تو دوبارہ کر رہا ہے اور اگر ہو رہا ہو یہ ثابت ہو جائے نہیں ہو ہی نہیں سکتا اتنی زور سے ہاتھ پڑتا ہے ہو ہی نہیں سکتا چھوڑی پڑتی درد نہ ہو جسم کٹتا ہو ہو ہی نہیں سکتا ہوتا تو دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص وہ عمل دوبارہ تب کرتا ہے جب جتنی درد اسے ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف کسی آرک مولا زندگی کریں آزاداروں کی زندگی ملکے ہا لاری کہ میں کوئی ایسی بات ہی نہیں درد نہیں ہوتا نہیں جس میں ہوتا ہو گا ٹھیک ہے ہوتا ہے مانتے ہیں لیکن یہ جس کو ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی اور کو ہوتا ہے تو اس کی تکلیف دیکھ کر جو لطف آتا ہے میں پورا فلسفہ بیان کر گیا کبلا آپ سوچ کے دات دیجئے گا اس کی تکلیف اب آپ کہیں گے جو تکلیف دیکھ کر لطف آتا ہے یہ کیا بات ہو گئی نہ کبلا نہ آپ سمجھ نہیں یا تو یہ بات نہ مانو یا پھر انکار کر دو کہ جہنم ہے پھلے سوچو میں نے کیا کہا سوچو میں دورا دیتا ہوں آپ کنجز حدی صاحب نے روہ روی میں یہ جو انسان ہے اس کو تکلیف دی جائے گی اس کو عذیت دی جائے گی اگر تکلیف اور عذیت دینا این کار الہیہ نہیں ہے این انصاف نہیں ہے این عدل نہیں ہے تو پھر انکار کرو کہ اللہ نے بھی جہنم میں نہیں ڈالنا وہ بھی جلائے گا نہیں وہ بھی جہنم میں مارے گا نہیں وہ کوڑوں والی داستان ہے وہ آگ میں جلانے والی داستان ہے اگر اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سزا دیتا ہے تو پھر اتنا تو حق ہے نا کہ جو عزداری میں اللہ پہ احسان کرے وہ پھر جہنم بھی اسی دنیا میں ہے وہ وہ پھر سزا بھی اسی دنیا میں لیکن کمال کیسا ہے کمال کیسا ہے کسی کو مار کر تکلیف دو تو قانون حرکت میں آتا ہے میں نے تو دلیل رکھ دیا ہے کسی کو مار کر تکلیف دو تو قانون حرکت میں آتا ہے آپ ایک تھپڑی کیوں نہ مار کوئی نہ کوئی چھوٹا قانون آپ کے گلی محل سوسائٹی کا ہی ہو حرکت میں آ جائے گا تھوڑا زیادہ مار دے آپ کے ملک کا قانون حرکت میں آئے گا یعنی آپ کسی کو مار کے درد دیں تکلیف دیں قانون حرکت میں ملے کہ خود کو مار پر تو کوئی قانون نہیں ہے نا میرا پادشاہ تیری تُو ہی جانے تُو واقعی پادشاہ ہے ایسا نظام بنایا مار تے خود کو ہے تکلیف کیسی گا نہ تو اب کون سا قانون حرکت میں آئے گا اب کون سا قانون آپ یقین مانیے میں جہاں سے لے کے چلا بس اسی نہج پہ دیا گیا انشاءاللہ اسی وقت میں سمیٹ دوں گا احسان کا بدل ہے میں اس کو ذہن میں رکھ گا احسان کا بدل مالک اللہ نے کہا حبیب احمد محمد 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 تاہا یاسین تس ملنے کا دل کرتا میں اس سے زیادہ اللہ تعافت کے ساتھ اور کیسے تس ملنے کا دل کرتا آ جانا تس بلا رہا ہے تو سوار رہی بھی بھیج دی اب مجھے میراج نہیں پڑھ لیکن ظاہری بات ہے تذکرہ آگیا کیونکہ آگے دن بھی میراج سے منصوب ہے لیکن صرف اتنا ہی اس کو میں جوڑنا کہیں اور ہے آجا آگئی برا بیٹھ گئے سب فضاء ہوا سما خلا پہلا سما چوتھا ساتھو صدرت المنتحہ جبریل کھڑے ہو گئے مولا محمد بڑھ گئے آگے بڑھے صدرہ پر پہنچ کر قصد کیا قصد کہتے دل میں اراد دیکھو اور جو لوگ پچھلے سال موجود تھے اس دن میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا لیکن ابھی مجھے یہاں ایک جملہ دینا ہے اور شیعہ سنی دونوں اس پہ متفق ہیں یہاں پر اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے امام احمد المقرر چار سو سال پہلے گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی فتح مدال فی مدہ نال بادشاہ سرکار مولا محمد کی نالین اقدس پر کتاب کمال کتاب حوالہ اتار دوں بہت غور سے اب تک میں نے وہ چہرہ دیکھنا ہے جو اب تک صرف سوچ رہا ہے اس انتظار میں ہے کہ کوئی بات ایسی ہو جو میرے بھی دل کو لگے تو آپ خدا ود دے رہا مالک محمد نے قصد کیا اللہ کے پاس جا رہا ہوں نالین اتار دوں جیسے یہ قصد ہوا نا اللہ کی آراز آئی اے محمد نالین نہ اتار نہ اپنی نالین کے طلبے پہ لگی خاک کو میرے عرش پہ نہ تاکہ یہ اور بھی منور ہو جائے یا علی یا علی آپ سلامت رہو وقت بڑا کمرہ گیا اور بڑی تیزی سے مجھے سفر کرنا مولا آپ کو سلامت رکھ اپنی نالین کے تلوے پہ لگی خاک کو میرے عرش پہ لیا اب ظاہری بات ہے شب ایسی ہے تو دو جملے صرف مراج کے حوال لیا میرے عرش کو اور بھی کیا تلوے پہ لگی خاک کو لیا اور منور کسے کر عرش کو منور کسے کہتے نور والا مزین منور نورانی کر دے عرش بنا کس سے ہے سوچے 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 عرش بنا صرف نور سے نہیں کی بلا نور جلال الہیہ سے اللہ کے جلال کے نور سے عرش بنا اللہ کہہ رہے محمد اپنی خاک خاک تلوے پہ لگی خاک لیا تاکہ یہ عرش اور بھی منور ہو شرم نیاتی مولوی کو کہتا محمد مجھ جیسا اور جس کی نالین کے خاک اللہ کے عرش سے افضل ہو وہ تجھ جیسا شاہ باش آب 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 حیدری آپ سلامت رہ کہ بلا بات ہی سمجھ میں نہیں آتی نالین کجا تلوہ کجا خاک کجا اللہ کا عرش کجا نور جلال الہی کجا اب بات بہت آگے تک جاتی ہے وقت کی کوئی نہیں سارا مذہبون چھوڑ کے علمی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں بتا کے چھوڑا لیکن دو جملے ایسے جو چھوڑ نہیں سکتا لیکن مولا جانتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو قیمت دی جاتی ہے اور کائنات میں علی کو کوئی خرید نہیں سکتا سوائے علی کے یہ دو جملے میں علی علی کی قیمت میں دوں گا امام احمد المقری سے اہل سنت لو کہتے شیعہ سننی شیعہ کیا فرق ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو نا زیادی علانیہ کہہ رہا ہے ایسے اہل سنت کی جھوٹی میں اپنے سر پر لے دے پھر امام احمد المقری سے کسی نے پوچھا یہ جو مولا محمد کی نالائن کے تلوے پر لگی خاق اللہ نے عرش پہ بلا دیا کہا کہ لے اس کی کوئی وجہ تھی کہا دو وجو ہات تھی بڑی توجہ رکھنا کہا کیا پہلی وجہ اگر وصول کروگے تو دوسرا راز دوں گا بڑی توجہ کہا بڑی وجہ تھی سائل نے کہا احمد المقری کیا وجہ تھی کہا کیسے نہ جاتی نہ لائن اللہ کے پاس بنائی جو علی کی تھی شاباش مولا آپ کی زندگی بنائی آپ سلام بنائی جو علی کی تھی میں دعوت فکر دے رہا ہوں گلا اپنے ان بھائیوں کو جو اپنی اپنی محلے کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر کھول کے یہ پورا میراج کا واقعہ پڑتے ہیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں یہ بھی بتاؤ نال بنائی کس کی ہے شیعہ علی علی کرتے رہتے ہیں بس علی علی کرتے ہیں کون ہے علی این اللہ کون ہے علی وج اللہ لسان اللہ ازن اللہ صدرت اللہ جنب اللہ ساک اللہ باب اللہ سیر اللہ مشیعت اللہ ارادت اللہ علی ولی اللہ اتنا پر علی جس کی نالائن بنانے میں فخر محسوس کرے اسے محمد گئے کے آئے کیا زمانے کو پتا چل اب مجھے انصاف سے بتاؤ انصاف سے بلکل آخری منزل ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائب کی عبادت ہوگی انصاف سے بتاؤ مالک محمد کے خدموں میں نالائن اللہ نے کہا لے گئے مولوی نے کہو مسجد نالائن لے کے جائے جوتی لے کے سکھائی ہے نا وہی پیچھے سے مولوی صاحب جوتی بار لاؤ پتا چلا جو مسجد میں جوتی نہ لے کے جا سکے وہ مولوی ہوتا ہے جو اللہ کے پاس لے جائے وہ مولا آپ سلی آپ سلام مت رو آپ آباد رو اب مجھے انصاف سے بتاؤ انصاف سے یہ دو معاملات اچھے ہوگئے میں نوکر کے بلا حسین یوں کا نوکر دو معاملات اللہ کہہ رہا ہے احسان جو مجھ پہ کرے گا میں احسان کا بدل دوں گا ہے نا احسان جو کرے گا احسان اور وہ براہ راست کیسے دیتا ہے وہ براہ راست دے نہیں سکتا وہ کسی اپنا قرم وہ احسان کا بدل بڑھا کے بڑی توجہ مولا محمد کو کہا محمد نالائن نہ اتار پہنے رکھیں لے آئیے اس خاق کو لائیے عرش کو منور کی لے آئیے مولا محمد کی نالائن اللہ کے پاس چلی گئی اللہ کا مولا محمد پر احسان بھی ہوا اب یہ احسان اتارنا بھی ہے یہاں تک سب نے سنا ہے مجھے نہیں پتا یہ جو اگلا ربط ہے آپ نے کبھی ملتے سنا ہے یا نہیں آج سنو اب یہ احسان اتارنا بھی ہے کیوں کیونکہ اللہ کا لما اندہ ہے کیونکہ اللہ کا وخیل ہے کیونکہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا احسان رہ جائے گا ہوا بھی ہے اتارنا بھی ہے دونوں کام ایک ہی وقت میں کرنے ہے محمد مولا نالائن لے اللہ کے پاس چلے گئے انتظار کیا محمد نے کیا احسان اتارنا ہے جب فتح مکہ ہوئی بتوں کو توڑنے کی باری آئی محمد نے کہا علی آؤ میرے میں اپار دی تھی یا پہنے آئے ہوئے 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 آپ سلامت رہ میرا مولا آباد رکھتے آپ کو یہ چہرے مسکراتے رہ ہاتھ اٹھا کے حضر آپ سلامت رہ بسم اللہ مل کے سارے آباد آپ سلامت آپ آباد رہ یہ مالک مالک آپ کے گھروں کے چراغ ولایت سے روشن رہے ہمیشہ یہ عقید ہے پروان چڑھانے والی ماں کو میرا سلام مجھے نہیں ملا کسی کتاب میں کہ مالک محمد نے مولا علی کی نالائن اتروائی ہو مولا محمد کے قدم اتھر میں وہی نالائن اقدس ہے جو اللہ کے پاس گئی اب مجھے نہیں پتا کون میراج کرنے والا ہے عقیدے کی اور کون پیامبر بننے والا ہے اس جملے کا محمد کے قدموں میں وہی نالائن ہے جو اللہ کے پاس گئی اور جو توش محمد تک آئی علی کے قدموں میں وہ ہے جو ابو طالب نے دی تھی آپ سلامت رہو جو ابو طالب نے دی آپ بس ہو گئی مجلس آپ سلامت رہی آپ آباد رہی کوئی نہیں ملے گا آپ کو دوش پیامبر پہ یا علی ہے یا علی کے بیٹے ہیں اور دوش پیامبر پر کوئی نہیں زمانہ سمجھ ہی نہیں ہے اس نالائن کی عظمت کو جن کی نالائن نہ سمجھی جا سکے وہ کہاں سمجھ میں آئیں گے ان کی نالائن موجز نمائے خدا کی قسم سلام کرنے کو دل کرتا میرا ان لوگوں کو ان کے عقیدوں کو جو نالائن کے بتانا چاہتے جیسے یہ وہ نالائن نہیں ہے شبیح ہے ایسے یہ وہ مرتجس نہیں ہے شبیح ہے وہ علم نہیں ہے شبیح ہے وہ تعبود نہیں ہے شبیح ہے صرف اتنا مولا آپ کو سلام ادھ رکھ مولا سرکار قازم بادشاہ کے قدم اتھر میں جو نالائن ہے نا یہ وراست میں جو مولا محمد کی نا تبرکات پیمبر وراست میں اہل بیت اتھار تک چلے اور میں یہ جملہ وہاں بنگلہ گگیرہ میں کہہ چکا بس بادشاہ کا ذکر ہو جائے اور رفت جڑ جائے تو یہ جملہ کہہ رہو ایک سائل نے سوال کیا تھا مولا جنت کہاں ہے مولا قازم بادشاہ سے مولا نے اپنی نالائن کی طرف اشارہ کر کہا تھا یہاں ہے یہاں 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 جو نالائن اللہ کے پاس چلی جائے جنت تو سنیچے ہو گئی نا کہاں یہاں ہے کہاں مولا پھر جہنم کہاں ہے کہاں جو یہاں سے دور ہے وہ جہنم ہے آپ سلام مدرے گواہ رہیے کہاں یہی سے بات شروع ہوئی تھی یہی جنت ہے یہی جہنم ہے کہاں یہاں سے دور ہے وہ جہنم ہے میرے بادشاہ کی نالائن اتحر مولا نے کئی بادشاہ کے واقعات ایسے آپ کو نالائن میں ملیں گے جیسے بادشاہ مالک محمد کی سے پڑھ دوں گا اس کا ایک جملہ لے لیجی ایک نوکر ایسا تھا مولا نے اپنی نالائن اس کو دی تھی اور ایک کافلہ جب یہ آئے بغداد سے بادشاہ کو لینے کے لیے جب یہ مدینہ آئے تو وہاں پر خلیفہ وقت تھا اس کے دربار میں اس کا ایک نوکر تھا جو تقیعہ میں تھا تو اس نے کہا مولا کی زیارت کا موقع ملے گا وہ ساتھ آگیا اس نے کہا مجھے بھی بھیج دیا اب یہ سارے رستے جتنی ہو سکتا تھا مولا کی خدمت کرتا تھا ایک جگہ مولا رکھے تو مولا کی نالائن کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا تھا مولا نے اس کو کہا اجازت ہو تو میں پورا واقعہ ہے آپ کو جب سناوں گا آپ یقین کیجئے ایک الگ میراج ہے لیکن صرف ایک جملہ عقیدوں کی میراج کے لیے خالص تن کہاں تو رکھ لے یقین مانی ہے ساری زندگی اس شخص نے اس نالائن کو جزدان میں ایسے لپیٹ کر اپنے سر پر دستار نمہ پکڑی باندھ کر رکھا ایک بار حج کے لیے کافلے کے ساتھ جا رہا تھا بیچ راستے سہرہ میں طوفان آیا کافلہ راستہ بھٹک گیا راستہ بھٹک لمبا ہو گیا پانی ختم ہو گیا کافلہ سالار کو بھی سمجھ نہ آئے کس طرف جائے جب جان لبوں پہ آئی یہ آگے بڑھا کہ اگر تم کہو تو میں کوئی مدد کروں اس کے ہاتھ پانشل ہو گئے تھے کہ تُو کیا کرے گا دیکھ تو صحیح اگر تُو کہتا ہے کہ اس سے پہلے ایک مسند بچھاؤ مسند بچھائی گئی کہ اس پہ چاندنی ڈالو صاف کپڑا ڈالو کپڑا ڈالا گیا اس نے اپنے سر سے دستار اتار کر اس مسند پہ رکھی اور تو سانو اس کے آگے بیٹھ کہتا یا سر الہی حل غسلی اے اللہ کے راز میری مدد کر یہ کہہ کہ اس نے کان آگے کیے دستار سے آواز آئی اس نے بتایا راستہ اس طرف ہے کافلہ چلا مکہ پہنچا حج کیا آخری تواف کے بعد جب سب بہر آ رہے تھے اس سالار نے ہاتھ پکڑا اس کا ہاتھ پکڑ کے کعبے پر رکھا کا قسم ہے اس کعبے کی بتا تیری دستار کا راز کیا ہے گاب کروں کیا تُو نے قسم یہ سی دی ہے میری دستار میں اور کیا اس کعبے کے وارس کی نالائن ہے مولا آپ کو سلامت رکھ بادشاہ آپ کی زندگی کرے ہو گئی ماللہ اس کعبے کے وارس کی نالائن ہے اب میں سوچتا ہوں جس کی نالائن حج کا راستہ سیدھا کرتی ہو اس علی کی گواہی نماز باطل کیسے آپ سلامت رکھ مولا آپ کی زندگی کرے بادشاہ آپ کو سلامت رکھ جن کی نالائن ایسی موجز نماز جن کی عقیدہ اور ایمان وہاں تک ہو باتیں نالائن بات کرتی ہے جن کی نالائن بات کرے وہ خود اس کی باتیں کرتے ہیں اس کی باتیں کرتے ہیں بس مہبخ سے اوپر پڑ گیا اس کے لئے معذرت لیکن یقین مانیے اتنی اتنی بڑی شہادت ہے سب مظلوم اور سب کی شہادت اسی ہے کہ پڑتے چلے جائے ساری زندگی لیکن یہ بات وہ لوگ سمجھ سکیں گے جو کسی نہ کسی طرح بلواستہ بلاواستہ ذکر سے جڑے ہوئے ہیں یہ وہ بادشاہ ہے میرا جس کی شہادت پڑتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کیا پڑھیں کیا چھوڑیں سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کریں میں اُس دن یہاں گگیرے میں ایک اسم بتا کے بادشاہ قبس ممبر چھوڑ دیا تھا میں نے حوالے کر دیا تھا آج دہرانا چاہوں کیونکہ مولا کا یہ اسم لیا نہیں جاتا پتہ نہیں کیوں مالک نے عطا کیا آج آپ وصول کر لیں مولا کا اسم ہے السلام علیکہ یا صاحب رکو تو سمجھ گئے ہو ان کو میں سلام پیش قط یا صاحب رکو اے رکو والے امام سیدو ساجدین حسین کا بیٹا ذہن العابدین حسین کا بیٹا لیکن صاحب رکو وہی ہے جو چودہ سال رکو میرا بے شک یہی حق ہے اس بادشاہ پہ گریے کا یہی حق ہے زیادہ زیمت نہیں دینی مجھے تمہیں لیکن دو سے تین روایت ایسی ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا ایک روایت گرفتاری کی میرے بادشاہ کی ضرور جب یہ بغداد سے آئیں ہیں نا فوجی مالک گرفتار کرنے مدینہ محلہ بن حاشم پہنچے اس دروازے پہ آئے ہیں جہاں فرشتے آنے سے پہلے اجازت مانتے ہیں دکل باب ہوا دکل باب کی سختی محسوس کر کے بادشاہ سمجھ گئے دروازے پہ آئے ہیں فوجی کہتے ہیں چلیں آپ کو حاکم وقت نے بلایا ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والا قیامت مند ہے پہلا جملہ سننا بادشاہ نے کہا اچھا میں چلنے کے لئے تیار ہوں مجھے بس دو گھڑی کی محلت دو میں بیٹیوں سے مل لوں اللہ 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 بیٹیوں والوں تمہارے بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں بادشاہ کہتے ہیں مجھے دو گھڑیاں دو میں لانت کریں ملونوں پر کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے کوئی نہیں پتا تمہارے گھر کا کوئی خفیہ راستہ ہو تم وہاں سے نگل جاؤ مولا معاف روایت بڑی سخت ہے کچھ روایتوں میں ہے یہودی شخص تھا کچھ میں ہے عیسائی تھا جو بھی تھا میرا سلام ہے جانتے جب مولا نے کہا نا میں بیٹیوں سے ملا ہوں اور ان ملونوں نے انکار کیا سامنے محلہ بنو حاشم کے پر ایک بازار تھا اس بازار میں ایک کپڑے کی دکان تھی اس دکان کا مالک اپنی دکان سے ادرا ہے اور ان کے پاس آکے کہتا ہے اسے جانے دو میں زمانت دیتا کہا تُو کون ہے کہا میں عیسائی ہوں کہا پھر یہ شیعوں کے امام کی تُو زمانت کیوں دیتا ہے کہا برسوں سے میری یہاں دکان ہے مجھے آج پتا چلا اس غیرت مند کی بیٹیا بھی ہے اللہ اللہ ہائے میرا مولا کھا گیا سادات کو درباروں میں آنا بازاروں میں جانا ورنہ مولا جانتا ہے امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹیاں ہیں کتنی ہیں میں زمانت دیتا ہوں اس کی زمانت پر تیرا بادشاہ گھر آیا ایک ایک کر کے بیٹیوں سے ملے حرم سے ملے اپنے بیٹے سے ملے ملہ رخصت بڑی عجیب تھی روایت کہتی ہے رخصت بڑی عجیب تھی ایک جملہ سنو کہ مقتل کا بڑا دل کاٹتا ہے میرا مقتل کہتا ہے اہل بیٹ بیٹ مجھ مجھے مجھے سمیمبر کی ایسا نہیں چودہ سال کی وہ قید جس سے انہوں نے رہا نہیں کیا میں صدقے جی بسم اللہ چودہ سال کی وہ قید جس سے انہوں نے کبھی رہا نہیں کیا کیونکہ جو قیدی رہا ہو جائے اس کی زیور تو اتارتے ہے نا عزادار و چونتیس سال کی قید چودہ سال کا رقوع ہے ایسا قید خانہ بادشاہ کا تیرا بادشاہ رقوع میں ہے کھڑا نہیں ہو سکتا اتنا تنگ ہے پہلو نہیں بدل سکتا اللہ جانے کس عالم میں بادشاہ نے یہ وقت گزار لیکن تئیس رجب کو خدا لانت کرے اس ملوم میں سندھ بن شاہد کے ذریعے جب خورمہ بھیجوایا جس میں زہر تھا بادشاہ نے خورمہ کھایا اب جو ماتم کرنے کے عادی ہون کے لئے جانتے ہو زہر کون سا تھا پھر بتاؤں قید خانہ کون سا جہاں پہلو نہیں بدل سکتا جہاں کھڑا نہیں ہو سکتا میرا مولا اور زہر کون سا وہ جو حسن کو دیا گیا ماتم کر پر وہ جو حسن مولا کو سوچو حسن کتنا تربا تھا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آیا اب جب یہ ہی اثار میرے مولا قازم پہ ہوا ایک دو دھری نہیں تین دن تر اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسن بس حسن سے سننا ایک روا جہادت کی بس قید خانہ ترب نے نہیں دیتا تیرے مولا کو جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں کٹ کٹ کے قید خانہ ترب نے نہیں دیتا اب جو ماتمی بیٹھے ہو میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ماتمی کا دل بڑا نازل قبر حسین ہو دیا لیکن کیا کروں میں کہا نا اس امام کے مسائب بڑے سخت ہیں مولا حسن کو یہی زہر ملا یہی زہر ملا یہی زہر مولا قاضن بادشاہ کو مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے پہلے مولا کھڑے رہے پھر جب گھر پہنچے تو حرم نے بستر بچھایا تھا مالک بستر پہ لیٹے تھے بیٹا جب سینے پہ آیا تھا کسے متر گیا تھا مولا بابا آپ کا سینہ تو بھٹی کی طرح تپ رہا مو سے خون آرہ تھا نا اب ماتمی سے ہاتھ جوڑ کے وا غربت مولا جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے آنکھوں سے لہو کانوں سے لہو علمان علمان رکو کی حالت میں تیرا مولا خون کبھی آنکھوں سے کبھی کانوں سے عزادار و تیس رجب سے تیرا مولا طلبتا رہا ہے بس آخری روایت زحمت تمام تو اور میں نئی حق ادا کر سکتے رونے کاؤ مجھے زحمت نہیں دیلی نہ کوئی آزمائش لی تیس تیرا مولا تڑپتا رہا تیس کی رات چوبیس کی رات چوبیس دن چوبیس کی جو پچیس کی رات آئی ہے نا تیرا بادشاہ دو راتیں اور دن ہو گئے تڑپتے گئے اگلی صبح تیرے بادشاہ کی شہادت تیرا مولا وعدہ کر کے آیا تھا ایک بیٹی سے اور تیرا مولا وعدہ کر کے آیا جیسے چلتے ہوئے مرتج اس کو سقینہ نے روک کہا تھا نا بابا ایک آخر ہی بابا ایسے جاتے ہوئے خازم کو کم والی بی بی نے روک کے گا تھا بابا وعدہ کر پھرائے گا وعدہ پورا کر رہے مولا بائی جاز امام تار بیٹیاں سو رہی تھی ایک ایک کر کے اپنی بیٹیاں کی پیشانی پر پوسی دیتا ہوا جب آیا نا کم والی بی بی کے پاس آنکھوں سے آس اچھل کے بی بی کے رخصار پہ آئے طرف کے اُتھی ہے بی بی ایک بار روتے رکھ دی بابا چادہ سال اٹھائی سیدھیں تیرا انتظار کا بی کی ویدہ کے لیے آیا کا بابا اٹھائی سیدھوں کے بعد ویدہ کے میں آیا ہے ازادہ رو بڑا منظر تھا جب تیرا مولا گیا ہے لیکن جانتے ہو ظلم کی انتہا کیا ہے کہ پچیس رو جب تیرا بادشا رو سدھوانا سندھی پینے شاہد نے جب چسدے اتھار کو خید خانے سے اٹھایا کہا ایک لکڑی کا پھٹا لاؤ لکڑی کا پھٹا لائیا گیا تیرے مانا کو اس پہ رکھ کر خید خانے کے باہر کشیو کا امام ہے کوئی جنال نہ اٹھائے سیدھا گلال چار مزدور چنازہ اٹھا دار بغداد کے پھل پہ خدا لانت کرے یہ کہتا ہے یہ چنازہ لے جاؤ مجھے یہ لکڑی کا پھٹا واپس چاہیے آزاد دارو چنازہ بغداد کے پھل پہ تین دین پھڑا موسیقی